دور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں دو قبروں سامنے سے آقا نے فرمایا ان کو نہ عذاب ہو رہا ہے لیکن عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے فرمایا ایک بندہ چگل خور تھا فرمایا چگلی بہت بڑا گناہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا فرمایا دوسری قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے وہ پشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا پشاب سے نہیں بچتا تھا پشاب سے نہیں بچتا تھا تو پتہ چلا پشاب کے چینٹوں سے جو نہ بچے اس کو بھی قبر میں عذاب ہوگا قبر میں چنگ پڑھے وہ دیرے لوگ سمجھ دار اے پاغلہ طرح بیٹھے ہوں دیرے فوٹ پاتھا تھے ستھنلا کے پشاب طرح مار دے پہ کوئی شرم ہے کوئی حیاء ہے دس بیس روپے دے کے کسی لیٹرین میں چلے جاؤ ننگ کے برہنہ ہو کے بیٹھ گئے ہو رستہ بھی پلیت کر رہے ہو بھندہ کر رہے ہو اور کئی لوگوں کی نظر بھی پڑتی ہے پشاب تمہارے بدن کو لگے گا بدن نہ پاک ہے تمہارے لباس کو لگے گا لباس نہ پاک ہے فرمائے ایک پشاب کی چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چوکھلیاں لگاتا تھا لیکن جہاں سے میرے نبی کا گزر ہو جائے پھر نظر کرم تو فرماتے ہیں فرمائے ایسے تو نہیں نہ چھوڑ کے جائیں گے میرے غلاموں یہ درخت دینا ایک تہنی ایک شاخ لے آؤ میرے آقا نے دو حصے کیے ایک حصہ ایک قبر میں دوسرا دوسری قبر میں میرے آقا فرمانے لگے جب تک یہ تر رہیں گے اللہ عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا بخاری کی حدیث مسلم کی حدیث امام نبوی اس کی شرعہ میں فرمانے لگے کہ علماء نے اس حدیث کی بنیاد پہ یہ استدلال کیا ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ مستحب عمل ہے کہا بچا کیا ہے کہا دیکھتے نہیں ہو اگر درخت کی ٹینی اللہ کی تصویر کریں تو اللہ عذاب میں کبھی کرتا ہے اور اگر سرکار کا امتی قرآن پڑے تو پھر عذاب میں کمی کیوں نہیں ہوگی